کسان بھائیو آج آپ کو بتائیں گے ادرک کے کھیتی کے بارے میں سمپورن جانکاری یہ ٹو جر جانکاری جو ادرک کیسے لگایا جاتا ہے کون سا بھومی چاہیے اور اس کا گھنٹ کہاں کہاں لگایا جاتا ہے اور کیسے کھیت چاہیے اس میں آپ کتنا منافع کم آ سکتے ہیں کیونکہ ادرک کے کھیتی کے لیے ابھی ہی سمیں ہے اور ابھی آپ مائی جون میں آرام سے بھوائی کی جاتی ہے اور سبھی جگہ جولائی تک آرام سے بھو دی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد یہ سرنے لگتا ہے اور سر جاتا ہے ادرک کے کھیتی اور ادرک جلوائیوں کے لیے بہت اپیوگی ہے ایسے تو ادرک مسالے کی روپ میں پریوک کیا جاتا ہے اور اس کا مانگ بھی بہت زیادہ رہتا ہے سردی جو کام خاصی خون پتھری کی روپ میں کیا جاتا ہے ادرک کا سندری قرن میں بھی پریوک کیا جاتا ہے اور اس کے لیے آئی کے سمیں ادرک کے گاٹھوں میں جم آنے کیا بسکتا ہوتی ہے برسہ بھو آئی کے سمیں مطلب مدھیم برسہ ہونی چاہیے تو جن جولائی میں ہوتا ہے سبھی جگہ ہو جاتا ہے کیا کہ مانسون برسہ سے پہلے روپ آ جاتا ہے اور ایک محپور سکھے موسم کی آرسکتا ہوتی ہے اس کا مطلب جو تائیہ بھی کر دیجئے گا خودائی کے ایک محپور مطلب بھی جیسے سکھا پرا ہوا ہے وہ ایسے سکھا رہنا چاہیے اور برسہ اس کے بعد ہونا چاہیے برسہ کا مانگ آپ کو پنزہ سو سے اٹھارو سو میلی میٹر ہونا چاہیے اور پہتیس ڈگری پچیس سے پہتیس ڈگری تک تاپمان ہونا اس کے لئے بہت آباسک ہے اور بھومی کے بات کریں تو دو مطلب بلوی میٹی اس کے لئے اپیوگی ہے ایسے تو بلوی میٹی سب ہی خاصل کے لئے اپیوگی رہتا ہے بلوی میں آپ کو جاسی بھی سو بھی دھاراتی ہے اور سب ہی چیز کا سو بھی دھارات ایسے اور پی اچ میں بات کریں تو پہتیس سے چھو اس کے بیج کی ماترہ کی بات کریں ایک پلانٹ آپ کو لگانے کے لئے سو گرام بیج کی مطلب ایک جگہ لگانے کے لئے سو گرام کا رکھا جاتا ہے اور آپ پچیس سے تیس گرام کا بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹا ٹکرا اور جلنکاسی نہ ہونے سے کندوں کا بھی کس اچھا نہیں ہوتا ہے ایسے تو جلنکاسی آپ کر دے چنہیت کر کے کٹ لینا چاہیے کند کو چھوٹا چھوٹا کر دینا چاہیے بیج سے پچیس گرام ایسے رکھا جاتا ہے لیکن لوگ پچیس گرام نہیں رکھتے ہیں سو گرام کا بھی رکھنے لگتے ہیں کیونکہ تین گاٹھ پرابرندھر نہیں ہے تو کر لینا چاہیے جن میں کم سے کم تین گاٹھ ہونا چاہیے اور اوپرج کی بات کریں تو اس میں پھپند ناسک آپ کو لگا دینا ہوگا ایسے تو ادرک کا بوائی دکچین بھارت کے منسون بالے علاقے میں خوب کی جاتی ہے اپریل سے مائی میں کی جاتی ہے لیکن اتر بھارت میں اس کا ادرک سوسک چھت کا فصل ہے اس میں اپریل مائی جون تک بوائی کے یوگ ہوتا ہے جون میں پندر جون تک بوائی کرنے اسے کند سرنے لگتے ہیں اور پندر جون سے پہلے ہی بوائی کر دے مطلب مائی سے لے کے تیس مائی تک آپ بوائی کر دے اس میں ہم تھمنیل میں بھی لگا دیں گے جون کا مطلب پندر جون سے پہلے اور کیرل میں اپریل کے پر تھم سپتہ ہمیں کی جاتی ہے ایسے ایسی پرسنٹ بیردھیاں کی جاتی ہے فروری کے مدھ بونے سے پرابت مطلب پہلے بھی دو سال کا بھی فصل کچھ آدمی بو دیتے ہیں اور کچھ آدمی فروری میں بھی بو دیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے جو فروری میں آپ کو بو دینا چاہیے لیکن ایسا نہیں آپ یہاں تو بوئیے گا تو جون میں آرام سے بو دیجے گا کچھ آدمی جولائی میں بو دیتے ہیں لیکن جولائی میں آپ کو یہ کہ قدرہ خراب ہو جائے گا پورانا والا اور نیا پھر بننے لگے گا اور بیج کے چھو سے آٹھ مہینے کے عبدی فصل پہلے کو چنہیت کر کے کٹ لینا چاہیے اور پرکند کے دو سے پانچ سنٹی میٹر لمبے کند کو بجن بیس سے پچیس گرام ہونا چاہیے اس میں پپھونڈی ناسک جو بھی دبا ہو وہ آپ ادارے ڈال کے آرام سے ملا دیجے گا اس کے بعد دیکھئے گا اس میں اچھی طرح سے جو سورینا گوبر اور میٹی سے آپ اس کو اچھی طرح سے پانچ سنٹی میٹر اندر گا رکے اور گوبر میٹی سے ڈھک دے جس سے یہ ہوتا ہے گوبر کا جب سب سے زیادہ پریغ ہوتا ہے اور روپن کرنا کتار سے کتار تیس سنٹی میٹر اور پدھے سے پدھے کی دوری بیس سنٹی میٹر ہونا چاہیے جو کہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بہت اچھا اتنا اچھا ہوتا ہے جو آپ 15 سنٹی میٹر رہے گا پدھے سے پدھے کی دوری تو وہ اپنے آپ دونوں کے بیچ میں ماتی یا کوئی بھی چیز چرہنا ہو تب ہی ضرورت پر جاتی ہے تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں اور بھومی کے دسا کی بات کریں جلوائیو پرکار کیا سمتل کچی کیاری میڈھنالی آدھی بھی دیس یادہ کی وائر اوپن کی جاتی ہے سمتل بھومی بھی 15 سنٹی میٹر سے 20 سنٹی میٹر دوری پر روپائی کی جاتی ہے اوچھی کیاری بیدھی سے 1 سے 3 میٹر آکار کے کیاری جمین 20 سنٹی میٹر اوچھی بنا کر کیاریوں کو 50 سنٹی میٹر چوری نالی کے روپ میں بنا دی جاتی ہے اور اس میں روپائی کر دی جاتی ہے میر نالی بھی دیتوارہ بھی روپائی کی جاتی ہے آپ کو پانی لگنے سے بچنے کے لیے زیادہ تر میر نالی کا بیدھی کا ہی پریوک کیا جاتا ہے کیونکہ مٹی چرہنا بعد میں نہ پڑے اور پردھا سالہ میں ایک مہاں انکورن کے لیے رکھا جاتا ہے ایسے ہی آپ رکھ دیجئے گا باہر میں بھی پانی میں ڈوبا کے مطلق تھوڑا بھی پانی موائسٹر کر کے تو اس میں سے کاند انکوریت ہونے لگے گا وہ دھوپ میں نہ رہے اور وہ بھنڈارن کر لیجئے ایسے تو اس کے بہائی سے پہلے اس کا بھنڈارن کر لیجئے پچھلے سال کا ہی اس میں کاربانڈازیم تین گرام پرٹی لیٹر پانی کے حساب سے گھول کر کندوں پر تیس منٹ ٹوبا کر رکھیں آپ اسے بھنڈارن کر دیجئے گا تو کوئی روگ نہیں لگتا ہے اور آپ کو ہر دم اسے پینہ چھایا والے اسے پینہ پر ہی رکھنا چاہیے اور فرسل پر بھارویت انتربارتی ہے فرسل کے روپ میں بھی کی جاتی ہے اس میں اوڑد وہ دی جاتی ہے کبھی پپیتہ کے نیچے کی جاتی ہے کوئی گاچی ہو اس کے نیچے کی جاتی ہے نیرائی گرائی کے بات کرے تو مٹی چرحانہ نیرائی گرائی دو بار نیرائی گرائی چار مہینے یا پاس مہینے بات کرنی چاہیے اور ساتھ ہی مٹی چڑھانہ بھی اس میں جرورت ہو جاتا ہے مٹی بھور بھوری ہو جاتی ہے اور اس میں پوسکتاتوں کے کمی ہونے کے لیے آپ اس میں پھر سے گوبر کا پوسٹ سری ہوئی گوبر کی خاد آپ دے سکتے ہیں اس میں چھٹکاو بیدھی سے لوگ دے دیتے ہیں جسے پھر سے زیادہ سے زیادہ ہو اور اربرا کی ماترک چتر کلو گرام نائٹروزن پچاس کلو گرام پوٹاس اس میں ملا کے ڈال دی جاتی ہے اس میں سب سے زیادہ یہ سب جیسے ہی ڈال آ جاتا ہے تو آپ کو دیکھئے گا جو اوپج اچھا ہونے لگتا ہے ایسے بھی آپ اپنے کیوی کے چھٹر سے سمپرک کیجئے گا تو وہاں آپ اس کا بیج بھی ایبلیول مل جائے گا اور اس میں بہت سارا بیج جو ایبلیول آتا ہے آپ وہاں سے پتا کر لیجئے گا اور اس میں آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا دھانی بات اتنا در ویڈیو دکھیں